لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے چندوں روز سے ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے مجھے اس کا جواب دینے کا موقع نہیں ملا کہ جمعے کے دن جو انتقال فرماتے ہیں لوگ تو ان کے معاملے میں کوئی الگ بات ہے کہ کوئی جمعے کے دن انتقال فرمائے تو اس کی کوئی خاص فضیلت ہوتی ہے اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ کیا جمعے کی رات کو اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو دیکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لئے دعا مغفرت کرنی چاہیے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے اچھا حدیث میں جمعے کے دن جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی فضیلت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اچھا جمعے کی شب کیا ہوگی ابھی آپ نے جمعے رات کا دن گزارا نا مغرب کی نماز پڑھی جمعے رات کا دن گزارنے کے بعد اب جمعے کی شب شروع ہو گئی ہے اب وہ جمعے کی شب ہے اور پھر اگلے دن آپ نے جمعہ پڑھونا ہے کیونکہ اسلام کی تاریخات تاریخوں کے لحاظ سے مغرب کے ساتھ ڈیٹ بدل جاتی ہے تو اب جمعہ جس دن پڑھا اس دن مغرب پڑھ کے اب وہ ہفتے کی شب ہو گئی ہے لیکن وہ ہمارے ہاں ذرا ڈیفرنٹ چلتا ہے کیونکہ بارہ بجے والا چکر ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے رات کا دن گزارنے والی جو رات آئے گی اب وہ جمعے رات ہے ایسی بات نہیں ہے اچھا حضرت انس کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا تو مسند امام احمد میں بھی حدیث آتی ہے حدیث نمبر 6546 اور جامعہ ترمیزی میں بھی آتی ہے اور بعض تو اس کو درجہ حسن پر قرار دیتے ہیں اور بعض درجہ صحیح پر اس کو قرار دیتے ہیں اچھا بعض لوگ ان روایتوں پر کلام کرتے ہیں لیکن فضائل میں اس درجہ کی روایات بھی مطبع تسلیم کی جاتی ہیں اگرچہ یہ درجہ حسن اور صحیح سے کیونکہ بعض محدثین کے نزدیک میں نے دیکھا ہے وہ ان روایات کو یا اس سے متعلق چند روایات کو ضعیف روایات بھی کہتے ہیں لیکن فضائل کے زمن میں ضعیف بھی قابل حجت ہوتی ہے اور یہ تو پھر درجہ حسن یا درجہ صحیح کی روایات ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں